اب ویشاہ کو یہاں پر تھوڑا سا گھوماتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ بگ مارکٹ وائسز میں اس قریبے ہمارے ساتھ آج گاؤتم تیویدی صاحب جڑے ہیں بات کرنے کے لئے کو فاؤنڈر این میجنگ پارٹنر نیپین کیپل کے گاؤتم جی نے مشکار کرکر میں سواگت ہے بہت دنوں بعد آپ سے باتشیت ہو رہی ہے آپ سے سر بہت کچھ بیٹھ گیا اس بیچ اتنا بڑا اگر آپ دیکھیں الیکشن کی پرکریا پھر ریزلز سرکار کا اگر آپ دیکھیں گاؤن ارننگ سیزن بھی ساتھ ساتھ میں بیٹھ گیا اس کے ایک چیز اچھی ہو رہی ہے جس پر میں آپ کا پہلے نظریہ لینا چاہوں گا اس الیکشن سے ٹھیک پہلے گلوبل مارکٹس بہت سٹرونگ تھے ہم سائیڈ ویس تھے سپیشلی چائنیز مارکٹ ہونگ کونگ کے مارکٹس بہت اچھا کر رہے تھے اوہ واسس کیپیٹل کافی ان کو چیز کر رہی تھی ابھی سرنلی ہم پچھلے دس دن سے دیکھ رہے ہیں پیسہ بہا سے بھی آ رہا ہے فائز کے پیسے آ رہے ہیں کیا آؤٹلوک بن رہا ہے ان موجودہ ڈائنیمکس پہ بھارتی مارکٹس کا اور یہ سرن جو انفلو بڑے ہیں اس کا کوئی خاص کارنس ہے تو میرا آپ کی بات صحیح ہے کہ پچھلے دس دنوں میں جو فائز کی جو جس طرح سے وہ انڈیا کو دیکھ رہے تھے میں انفیکٹ اس کے پہلے کچھ اور بولنا چاہتا ہوں کہ میں امریکہ گیا تھا پچھلے مہینے اور کافی انویسٹرز کو ایسٹ ایلوکویٹرز کو مل کے آیا ہوں اور ان کا تھوڑا فیڈبیک آپ کو دینا تھا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جیتے ہیں لوگوں سے ملا امریکہ میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے قریبا تین سالوں سے انڈیا مہنگا رہا ہے ان کے لیے ویلیویشن وائز اور چائنہ کے حساب سے دیکھیں ہم لوگ انڈیا مارکٹ پی ویلیویشن کی ویزز پہ چل رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو مارکٹ بہت مہنگا لگ رہا ہے تو میں نے بتایا کہ پچھلے تین سالوں میں بھی انڈیا مہنگا رہا ہے لیکن اس سال آپ لوگوں نے کاریبا تین بلین ڈالر کا سیلنگ کیا ہے نیٹ سیلنگ کی بات کر رہا ہوں اور اب آپ کو انڈیا مہنگا لگ رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ چینیز چینہ کی سرکار جو ہے انہوں نے کافی ریفارنز اناؤنس کیے جس کی جس کی وجہ سے شاید ایمپرومنٹ آئے ان کی ایکانومی میں ایکانومی میں سٹیمیلیشن آئے ریوائیور ہوئے تو یہ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے آپ اس سال جو پیسہ دیکھیں جو آیا ہے اپراؤس ایزیا 33 بلین ڈالرز گئے ہیں جپان میں کوریا میں 16 بلین ڈالر کا نیٹ انویسمنٹ ہوا ہے یہ ڈو ڈیٹ کی بات کرو جنوری سے اب تلگ اور پھر چائنہ ہے ساڑھے بارہ بلین تائیوان ہے 6 بلین اور ہمارا نیگٹیو 3 بلین ہے تو یہ یہ نمبر جو پچھلے سال 21 بلین پوزیٹیو نمبر تھا اس سال 3 بلین قریبا نیگٹیو ہو چکا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں FIS کا سجاہب انڈیا کے لیے امپروو ہو آئے اور جو ان کو اور یہ ایک سوال جو مرگو لگاتار پوچھا گیا کہ مودی جی آئیں گے کہ نہیں تیسرے ٹرم کے لیے اب مودی جی آ گئے لیکن مجھے ربتا ہے کہ ابھی بھی جو کوئیلیشن گورنمنٹ ہے اور فل مجورٹی گورنمنٹ میں تھوڑا فرق پڑھنا چاہیے اور لوگ دیکھیں گے کہ بجٹ کیسا رہے گا اور آنے والے چند مہینوں میں جو سٹیٹ ایلیکشنز ہیں ان کا مارکٹ پر کیا اثر پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پیسہ ڈیفرنٹلی آئے گا لیکن we have 2-3 ایونٹس جو بڑی ایونٹس ہیں جو جس کے بعد FIS will decide آنا ہے کہ نہیں آنا ٹھیک ہے سر ان فیکٹ میں جو جس پرشنی کو اتتا چاہ رہا تھا آپ نے بخوبی دے بھی دیا اور ایکزیکٹلی آپ دیکھیں FIS کا پرسپیکٹیو انجیا کو لے کر کیا ہے اب ایکزیکٹلی دو تین چیزیں جو گزری جیسے سرکار کا کٹھن اور جو کی منسٹریز تھی سرکار کے مطلب بی جے پی کی پاس ہی رہی ہیں اسی تھیم پر ہم نے کافی پیسہ کمایا ہے پی ایسیوز کو دیکھ لیجئے ریلیویز کو دیکھ لیجئے آپ دیفرنس کمپنیوں کو دیکھ لیجئے اور آج تو دیفرنس سارے سٹاکس آل ٹائم ہائی پر ٹک کر رہے ہیں او ایم سیز کو دیکھئے جو پرائسنگ پرولیسی رہی ہے سرکار کی آپ کا ویو کیا رہا ہے سر کیا یہ تھیم ابھی بھی چلے گے اور یا پھر اس کے ونسبت کوئی اور تھیم بھی آپ کو اس وقت اچھی لگ رہی ہے یہ چیز کرنے لگ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پی ایسیوز پچھلے قریباً دو یا دھائی سالوں میں کافی چل پڑے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ بینکس کو دیکھئے جو بینکس میں جس طرح سے پچھلی سرکار میں یو پی اے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ بینکس were I would say uncomfortable جس جس پرموٹر نے فراڈ کیا ہو یا ان کے پیچھے جانے کے لیے اتنا کمفر نہیں تھا اتنی تیزی نہیں تھی جو یہ سرکار آنے کے بعد ہو رہی ہے تو یہ یہ مجھے رکھتا ہے پی ایسیو پینکس کے لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ اب وہ فراڈ اور جو جو پرموٹرز مطلب جو پیسہ نوٹ رہے تھے ان پہ پابندی آگئی ہے نہ تو دوسرا آپ جو دیکھئے جو سرکار کا قریبن ایکسپینڈیچر جو ہے ہم پچھلے تین سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکرٹر کیپیکس کچھ خاص بڑھ نہیں رہا ہے انڈیا کے جو پانچ یا چھے بڑے بڑے انڈسٹریل گروپ سے اڈانی ہے ابانی ہے اور ٹاٹا سے بڑھلا سے ان کے علاوہ جی ایسیو گروپ ہے ان کے علاوہ پانچ شے یا سات آٹ گروپ کے علاوہ بڑا کیپیکس نہیں ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہی انڈسٹان میں کیپیکس ہے تو آج کی تاریخ میں بھارتیہ سرکار ہی کر رہی ہے اور جب تلک یہ برڈن of doing the incremental کیپیکس بھارتیہ سرکار پر رہے گا مجھے لگتا ہے یہ دوسرا جو پرشن ہے ریگارڈنگ کی اگلے آنے والے کل میں کونسے شیطر میں بڑا آ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹا سنٹر بزنس جو آج کی تاریخ میں کافی چھوٹا بزنس آنے والے پانچ دس سالوں میں بہت بڑا بزنس ہو سکتا ہے مجھے لگتا نہیں کہ مارکت میں کوئی ڈیریکٹ ہوئے ہے کوئی ڈیٹا سنٹر کوئی لیسٹیٹ کمپنی آئی نہیں ہے جو صرف ڈیٹا سنٹر کا بزنس پیور پلے نہیں ہے لیکن اس کا ایک الگ طریقے سے آپ یہ سیکٹر میں انویس کر سکتے ہو which is power companies اور ڈیٹا of total power demand امریکہ میں وہ 3% ابھی 8% ہونے والا آئے by 2030 تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی power companies maybe a better way to play data سنٹر مجھے لگتا ہے یہ ایک شیطر ہے جہاں پہ بڑا investment آئے گا اور سرکار نے تو گوشت کر دیا ہے بڑی جو سوشل میڈیا کمپنیز ہے ایمیز آن ہے ایپل ہے سب کو بتایا کہ انڈیا سٹیزنز کا data انڈیا میں رہے گا آپ بھار کے server پہ یا data center پہ آپ نہیں لگا سکتے ہو تو اس کے وجہ سے رگتا ہے کہ data center business will be a big booming business آنے والے 5-10 ساہو data center اور data center سے ایک پڑا play clearly وہ power company میں آتا وہ دکھائے دے گا کچھ در پہلے گاؤم ہم ایکسی کو کی لسٹنگ پر نظر ڈال رہے تھے اور ایک اور پاری کی شروعات یہاں پر بہت ہی سٹرونگ گراؤن پر دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ جو پوری bucket ہے travel and tourism والا space جس میں آپ airline company ایسے OTA players یا سیدھے hotel stocks بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال میں بہت تگڑا پیسہ بنا ہے in fact post covid was the golden era for these stocks لیکن current levels پر valuation کس طرح کے returns کی امید جتائی جا سکتی ہے valuation بیسے تو پورے market کا مہنگا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سرپ hotel stocks ایرلائن stocks مہنگ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو growth دکھ رہا ہے آنے والے چار پاتھ دس سالوں میں مجھے لگتا ہے ٹرائیول ان ٹوریزم مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ we have not even gone to 10% جو پوٹینشل ہے اور جو سرکار ٹوریزم انڈسٹری میں فوکس کرے ریلیجز ٹوریزم کو سرکار نے بہت بڑا بڑا دیا لیکن جو ٹوریزم انڈباؤن ٹوریزم جو فورن ٹوریزم کی بات کر رہا ہوں اور اس کا پورا انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے آپ فلائٹ بڑھاؤ اور لوگوں کو یہاں لے لیکن ہوتیل ہے انفرسٹرکچر جو روڈز ہے بغیرہ وہ جو سرکار فوکس کرے تو اس میں جو ایمپلائیمنٹ بینیفٹ ہوگی it will be humongous آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تھائیلن جیسی چھوٹے دیش میں پچیس ملین ٹوریز ہمارے دیش میں اتنی کیوں نہیں آسکتے پچیس کیا پچاس ملین آسکتے لیکن مجھے لگتا ہے یہ سیکٹر میں جو انکرمنٹل گروت ہے آنے والے پانچ یا دس سالوں میں will be huge لیکن it all depends on government policies اور hopefully وہ اور بھی سٹریم لائن ہوں گی اور اس سیکٹر کو فیور کریں گی اچھا ایک space جہاں پر آج ہم صبح سے کافی تیزی دیکھ رہے ہیں وہ auto company of course M&M کے investor day میں کئی ساری چیزے highlight ہوئی ہیں دوسری طرف ایک اور بڑا interesting event ہوگا جب Hyundai بھارت میں آئے گا لسٹ ہونے کی تیاری ان کی ہو چکی ہے IPO دھا کھل کر دیا ہے یہاں پر آپ کی approach کیا رہے گی 4 wheeler space کیا اور بھی attractive ہو چلا ہے at this point in time demand definitely بڑھ رہی ہے M&M خود کہتا ہے کہ 2030 تک 23 new launches جس کچھ مجھے لگتا ہے M&M یا دوسری جو auto companies ہیں ان کے دام کافی بڑھ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو economy میں تھوڑا slow down آ چکا ہے ریٹیل میں بھی دیکھئے تو ریٹیل companies کو بھی پوچھے تو وہ لوگ کو بھی لگ رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے تھوڑا slow down آ چکا ہے in retail sales جو ریٹیل میں impact آئے گا تو definitely auto sales میں بھی آئے گیا پیسنجر کی بات کر رہا ہوں پیسنجر two wheelers کا market تھوڑا لگ ہے بکوز اس میں rural جو گاؤں میں جو کسان ہے وہ بھی two wheelers خریدتے ہیں اور وہ آئر ایریا میں مجھے رہتا ہے بھی بھی سلو ڈاؤن ہے تو یہ سٹاک کافی چل چکے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھاؤں میں شاید رکنا بہتر رہے گا لانگ ٹرن پرسپیکٹیو سے جو قریبا چار ملین گاڑیاں جو انڈیا میں بکی پچھلے سال یہ چھے چھے کا آٹ یہ بڑا بات دیکھ سکتا ہوں آنے والے کچھ سالوں میں لیکن آج کی طرح میں مجھے لگتا ہے آٹو سٹاک کافی چڑ چکے خودم جی بہت بہت شکریہ آپ اس کا اکیم شامل ہوئے آپ نے اپنا پرسپیکٹیو رکھا یہاں پرس بہت شکریہ سکتا شکریہ اس کا اکیم شامل کرنے کی بتا بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینج ایس کے لیے اتر دائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن ایڈ نیویشن پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں